بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم بیک ٹو مائی چینل علینا ہاؤس وائف تو ویورز میں نے یہ ایک چیز ہے جو کہ بائی کی تھی اور مجھے بہت 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 فائدہ ہوا اسی سے تو میں نے کہا میں اپنے ویورز کا ہی کیوں نہ فائدہ کروں تو میں اپنے ویورز کو بتاؤں کہ ویورز یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھی چیز ہے تو میں نے کہا اپنے ویورز کو بھی بتا دوں یہ بہت زبردست چیز ہے وہ بھی بائی کریں اور فائدہ اٹھائیں تو چلیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے اس کا ریویو دیتی ہوں آپ لوگوں کو کچھ ممبرز ہوں گے جو ویورز ہوں گے میرے وہ یوز کرتے ہوں گے یہ لیکن یہ جو ہے بہت ہی زبردست ہے کیوی کی ریویوی ہے یہ کیا ہے اور یہ کس چیز کے استعمال میں آتی ہے اور یہ ہم کس لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں یہ کس چیز کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ سب چیزیں میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاؤں گی تو میرے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ جڑے رہیے تاکہ میری ہر ایک آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے تو جلدی سے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب بیل آکن کو کر لیجئے کلک تاکہ میری ہر ویڈیو آپ لوگوں تک کسی طرح بہ آسانی پہنچ سکے تو ویورز یہ بہت زبردہ چیز ہے یہ ہے کیا یہ ہے آپ لوگوں کو میں بتاؤں یہ ایک لکوٹ ہے ایک لکوٹ ہے جو کہ آپ اپنی کسی بھی چیز پہ استعمال کر سکتے ہیں مینز کے کسی بھی چیز اب میں آپ کو بتاؤں یہ ہے لکوٹ یہ پالش کہلائی جاتی ہے اگر آپ لوگوں کا فرنیچر گندہ ہوا وہ آپ لوگوں کا صاف نہیں ہے مینز کے اس پہ دھلمٹی آگئی ہے تو آپ یہ ہلکا سا اپنے فرنیچر پہ اسپریے کیجئے اور اسے جو ہے کسی بھی مطلب کپڑے سے یا کسی بھی ٹیشو غیرہ سے صاف کیجئے اور وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھا سے صاف ہو جائے گا ایسا لگے گا کہ آپ نے اپنے فرنیچر کو کوئی پالش پالش کروائیے تو مطلب کہ وہ دوبارہ اپنی اسی حالت پہ آ جائے گا مینز کے وہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا اچھا لگے گا مینز کے ایسا لگے گا آپ لوگوں نے وہ نیو بائی کیا ہے اچھا ایک تو یہ ہے کہ آپ فرنیچر کو اپنے نیڈ اینڈ کلین اینڈ بہت ہی اچھا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ لیڈر کے پرس ہوتے ہیں اور ان کا کلر ڈل ہو جاتا ہے وہ گندے ہو جاتے ہیں تو ان پہ بھی آپ یہ سپریے کر سکتے ہیں سپریے کرنے کے بعد اب وہی ہے کہ اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے ساف کر لیجئے تو وہ واپس جو ہے اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا اور وہ بہت ہی ساف سترا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح اگر آپ لوگوں کی کوئی چیز لیڈر کی یا فرنیچر یا ایکس وائی زی اب یہ دیکھیں یہ الیکٹرونک سپیکرز ہیں ٹھیک ہے آپ ان پہ بھی ان کو سپریے کر سکتے ہیں اور ساف کر سکتے ہیں تو نیڈ اینڈ کلین ہو جائے گا یہ آپ کا تو یہ دیکھیں یہ ڈیریکشن بھی دے رہا ہے تو یوز سپریے لیفٹ آف دی پلاسٹک آور کیپ یوز شارٹ سٹاکس ٹو سپریے فائن میسٹ آن دی سرفیس وائیفز کلین وید سوفٹ کلوڈ آپ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ سپریے یوز کر سکتے ہیں کسی بھی پلاسٹک کی چیز پہ کسی بھی کور پہ کسی بھی چیز پہ آپ یہ یوز کر سکتے ہیں آپ ہلکا سا سپریے کیجئے کسی بھی وائیفز یا سوفٹ کلوڈ مینز کہ نرم کپڑے سے آپ اسے ساف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت آپ کا آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ لوگوں نے ابھی نیو بائیک کی ہے جو بھی چیز پہ آپ سپریے کر کے ساف کریں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ وہ لیڈی وغیرہ پہ یوز نہیں کرنا لیڈی 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 وغیرہ پہ یوز نہیں کرنا لیڈی کمپیوٹر مینز کہ اس طرح الیکٹرونک چیزیں ہوتی ہیں ان پہ یوز نہیں کرنا تو وہ کہہ رہا ہے کیپ آوے فرم چلرن اس کو آپ اپنے بچوں سے پہنچ سے دور رکھیں جیسے کہ ہر چیز پہ آپ کو پتا ہے لکھا ہی ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اس کو اپنی آنکھوں سے بھی آپ لوگوں نے دور رکھنا ہے کہ اس کی جو لکوٹ ہے وہ آنکھوں تک نہ پہنچ سکے تو جو ہے ایسی ایسے سیریز ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کی بچوں کو نقصان پہنچ آئے آپ کو تو ان چیزوں کو بولتے نا کہ دور رکھیں تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرے آج کا یہ ریویو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو ضرور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ کو آج کا اس کا ریویو کیسا لگا مجھے ضرور آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور یہ دیکھیں یہ اس کا فیس ہے یہ 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 یہاں سے نکلتا ہے یہ یہ یہاں سے اس کا لیکوٹ نکلتا آپ اسے پش کریں گے تو یہاں سے اس کا لیکوٹ نکلے گا یہ میں زیادہ تر میرر وغیر ساف کرنے کے لیے یوز کرتی ہوں میرر ساف کرنے کے اپنا فنڈیچر وغیر میں کلین کرنا ہوتا ہے تو میں یہ جب یوز کرتی ہوں آج کا ریویو میرا اچھا لگا ہوگا آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائی گا اور جلدی سے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب تاکہ میری ہر ایک آنے والی ویڈیو یا ریویوز آپ لوگوں تک میرے باس آنی پہنچ سکے اللہ حافظ